ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آدم حسار کے اپنے کسان بھائیوں کو بدھائی دینا چاہیں گے اور ان کے جو بھی سہیوگی ان کے ساتھ گئے ہیں دوسینت کو بھگانے میں ان سب کو بدھائی دینا چاہیں گے کہ انہوں نے دوسینت کو جو جبردستی آنا چاہتا تھا جس کو بار بار روکنے کا پریاز کر رہے تھا اور وہ پھر بھی آنے کی جید پکڑے ہوئے تھا تو ہمارے بہادر کسان بھائیوں نے اس کو بھگایا اور اچھی تسلی کر کے بھیجی اس کے لیے سب ہی سارواسی بدھائی کے پاتر ہیں اور آگے ہم پورے ہریانہ والوں سے یہ کہنا چاہیں گے بلکہ ہریانہ والوں سے پورے دیس واسیوں سے کہنا چاہیں گے کہ یہ بی جے پیوارے اور جو بھی ان کے سہیوگی ہیں ان کو کوئی سماجی کی پروگرام نہ کرنا ہے سب جگہ سے ان کو بھگائیں یہ ہمارے نہیں ہیں ہم نے ستر سال میں ایک بار دیس ہیت میں ان سے ووٹ مانگا انہوں نے وہ بھی ہمیں نہیں دیا یہ کسانوں کی کیا پورے دیس کی پیت مشورہ مار رہے ہیں پورے دیس کو بیچ رہے ہیں تو سب ہی جگہ سے ان کو بھگائیں اور ایک بار ہسار کے کسانوں کو ہم پھر سے بدھائی دینا چاہیں گے پھر سے ان کا بہت بہت دھنیواز کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آج سنیوکت کسان مورچہ کی کورکمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں فیصلہ لیا گیا ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ جتنے بی جے پی وادے اور ان کے سہیوکی ہیں چاہے وہ ایم ایلے ہیں چاہے وہ ایم پی ہیں وہ سب یا تو سرکار سے بات بنوا ہے اور یا پارٹی چھوڑ کے آجاں ان کے ستیوہ کی مانگ کی ہے کہ سب بی جے پی کے اور اس کے سہیوکی دل جو بھی ہیں وہ ایم پی ہیں چاہے ایم ایلے ہیں وہ سارے ستیوہ دیں جن ہیت میں رزائن کریں تو اگر وہ رزائن نہیں کرتے ہیں تو جنتہ ان کو معافہ نہیں کرے گے اور جو اسٹیوہ دے کے جنتہ کے بیچ میں آئے گا تو جنتہ اس کو گلے لگائے گی آج سے یکت کسان مورچے کی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے اور سب سے رضاین مانگے گئے ہیں اسٹیوہ مانگے گئے ہیں تو ایک بار پھر ہیزار کے بھائیوں کا دھنیواد کریں گے جائے ہیں